بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین و سامعین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل پیارے دوستو اللہ رب العزت کے 99 صفاتی ناموں میں ایک نام یاک کا ہارو ہے یاک کا ہارو یعنی اپنے کابو میں رکھنے والا دوستو یوں تو اللہ کے تمام ناموں کی اپنی اپنی طاقت اور اپنی اپنی حیثیت ہے لیکن لفظ یاک کا ہارو وہ نام ہے جسے اگر انسان مشکلات اور مصیبتوں سے نجات کے لیے گر گرا کر پڑھے تو یہ نام صرف ایک ہی رات میں عرش سے فیصلے کروا دیتا ہے چاہے آپ جتنے بھی مشکلات میں گرے ہوئے ہوں چاہے ساری دنیا ہی آپ کو نقصان پنچانا چاہتی ہو ہر کوئی آپ کے مخالف ہی کیوں نہ ہو آپ کی اولاد نافرمان ہو آپ کو نوکری نہ ملتی ہو کاروبار میں ترقی نہ ہو رہی ہو کاروبار میں نقصان ہوتا جا رہا ہو جھوٹے مقدمے میں آپ گھر گئے ہو شادی نہ ہو رہی ہو اولاد نہ ہو رہی ہو آپ کے دشمن بے شمار ہوں گھرے لو پریشانیاں ہوں یا زندگی میں کیسی بھی مشکلات ہوں مسیبتیں ہوں غم ہوں دکھ ہوں بس آپ اللہ پر سچا اور پختہ یقین کر کے اللہ کے صفاتی نام اللہ کے بے انتہا طاقتور نام یا کہارو کا وظیفہ کر لیں اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے تمام مشکلات پریشانیاں مسیبتیں اور غم ایسے آپ کی زندگی سے ختم کر دیں گے کہ جیسے پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے آپ نے رات کو سونے سے پہلے کسی بھی وقت صرف تین سو تیرہ مرتبہ یا کہارو پڑنا ہے اول آخر یارہ یارہ مرتبہ درود پاک ضرور پڑنا ہے اور درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ تھری ہنڈرڈ تھرٹین ٹائمز آپ نے یا کہارو پڑنا ہے اگر عشاء کی نماز پڑنے کے بعد فوری یہ وظیفہ کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے ورنہ آپ نے سونے سے پہلے کسی بھی وقت کر لینا ہے اور آپ نے یہ عمل سات دن تک بغیر کسی ناغے کے کرنا ہے خواتین اپنے خاص آیام میں اس عمل کو ہرگز مت کریں بلکہ پاک صاف ہو کر پھر اس عمل کو کرنا ہے عمل پہلے ہی دن اپنا اثر دکھا دے گا لیکن اس کے پورے ریزلڈ کے لیے آپ نے اسے سات دن تک کرنا ہے پیارے دوستو آپ کے علم میں اضافے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ جن وظائف یا عامال کو تین سو تیرہ بار پرنے کے لیے بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس عمل کو کسرت سے پڑھا ہے مطلب اگر آپ کو کوئی عمل بتایا جائے کہ آپ نے اسے کسرت سے یا لا تعداد بار پڑھنا ہے تو آپ اسے کم از کم تین سو تیرہ بار ضرور پڑھیں تاکہ عمل اپنی پوری تعداد تک پہنچ جائے اور آپ کو اس کا پورا فائدہ ہو پیارے دوستو آج آپ نے اللہ کے صفاتی نام یا کہارو کا وظیفہ جانا ہے اسے مشکلات مسیبتوں پریشانیوں دکھوں اور غموں سے نجات کے لیے ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی خوشحال اور سکونوں اتمنان والی بن جائے گی آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ